کوئی سمجھ نہیں آرہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو ان کی وفاقی ٹیم کو کہ کرنا کیا ہے ہمیں تو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ کدھر لے کے جائیں گے ملک کو پاکستان سری لنکا بننا افورڈ نہیں کر سکتا بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے حالیہ دنوں میں میڈیا پر کچھ سیاسی پنڈتوں اور معاشی تجزیہ کاروں کی جانب سے اقتصادی بہران کے شکار پاکستان کو بار بار سری لنکا سے مماثل قرار دے کر دیوالیا ہونے کے کچھات کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن آئی ایم ایف اور دوست ملکوں کے ترلے کرتی حکومت ایسی باتوں کو خام خیالی اور مفروضہ قرار دے کر یہ کہتی نظر آتی ہے کہ فیل وقت دیوالیا کا خطرہ ٹل گیا ہے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا جتنا بھی کچھ لوگ پاکستان سے جلے بھی ہوں اس وقت پاکستانی ہوں یا غیر پاکستانی ہوں پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہیں کرے گا کوئی ملک دیوالیا کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے اس کے لیے زیادہ تاریخ کھنگالنے کی ضرورت نہیں یونان، وینیزویلا، ارجنٹائن اور سری لنکا کی مثالیں ہمارے سامنے کی ہیں کوئی ملک دو طرح سے ڈیفالٹ کر سکتا ہے سوورینڈ ڈیفالٹ سوورینڈ ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی خودمختار ریاست کے ذمہ واجب الادا کرز کی مقررہ مدت میں ادائیگی میں ناکامی یا ادائیگی سے انکار انکار کا مطلب وہی رزوی صاحب والا آیا جے گوری جب کوئی حکومت عالمی مالیاتی اداروں یا ملکی بینکوں سے کرزے لیتی ہے تو وہ ان مالیاتی اداروں کے ساتھ ایک مقصوص مدت کا کانٹریکٹ کرتی ہے کہ فلان سال کی فلان تاریخ تک آپ کے پیسے سود سمیت واپس مل جائیں گے آئی ایم ایف جیسے ادارے کرز کے معاہدے کے ساتھ شرائط کی ایک طویل فیرست بھی تھما دیتے ہیں لیکن کرز اور سود کی واپسی یکمش نہیں بلکہ کس طوار ہوتی ہے اندرونی کرزہ تو حکومتیں زیادہ نوٹ چھاپ کر بھی ادا کر دیتی ہیں یا پھر بینکوں پر اثر و رسوخ استعمال کر کے مزید وقت لے لیتی ہیں لیکن بیرونی کرزہ ڈالر میں واپس ہوتا ہے اور عالمی اداروں پر اثر و رسوخ امریکہ تو شاید استعمال کر لے کسی اور ملک کے بس کی بات نہیں اب اگر کسی ملک کے پاس اتنے ڈالر موجود نہ ہو کہ وہ بیرونی کرزے کی کس مقررہ مدد کے اندر ادا کر سکے تو اسے دیوالیا قرار دے دیا جاتا ہے یا وہ ملک خود دیوالیا ہونے کا اعلان کر دیتا ہے جیسا کہ سری لنکا نے کیا کیونکہ اس کے پاس کرز واپسی کے لیے تو کیا درامداد کے لیے بھی ڈالر نہیں تھے تیس جون دوہزار پندرہ کو یونان آئی ایم ایف کو ایک ارب ستر کروڑ ڈالر واپس نہ کر سکا تو اسے دیوالیا قرار دے دیا گیا اور آئی ایم ایف نے بھی مزید قرض دینے سے انکار کر دیا بینک آف انگلینڈ اور بینک آف کینیڈا کے مشترکہ سوورین ڈیٹ ڈیٹا بیس کے مطابق انیس سو ساٹھ کے بعد سے ایک سو سنتالیس ممالک دیوالیا ہو چکے ہیں اسی طرح حکومتیں سرمایہ کٹھا کرنے کے لیے عالمی مارکٹ میں بانڈز جاری کرتی ہیں جن پر سرمایہ کاروں کو منافع دیا جاتا ہے کئی بار مالی مشکلات کا شکار حکومتیں منافع دار نہیں کر پاتی تو کہا جاتا ہے کہ فلا ملک فورن ایکسچینج بانڈز میں ڈیفالٹ کر گیا ملک دیوالیا کیوں ہوتے ہیں؟ زہر مبادلہ زخائر میں تیزی سے کمی کرزوں کا بھاری بوجھ حد سے بڑھا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ معاشی جمود اور سیاسی عدم استحقام کسی ملک کو دیوالیا کرنے کی بنیادی وجوہات ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک کے زر مبادلہ زخائر کا حجم کیا ہے اور ان کے مقابلے میں قریب ترین مدت میں واجب الادا کرزوں اور سود کی مالیت کتنی ہے مثال کے طور پر دس جون تک سٹیٹ بینک کے پاس آٹھ ارب ننانوے کروڑ ڈالر موجود تھے اور حال ہی میں چین کے ساتھ معایدے کے بعد مزید دو ارب تیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہو جائے گا اس دوران شاید آئی ایم ایف سے بھی ایک ارب ڈالر کی قسط مل جائے تاہم بلومبرگ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئندہ تین سالوں میں چھ ارب چالیس کروڑ ڈالر کا کرز واپس کرنا ہے جس میں سے تین ارب سولہ کروڑ ڈالر رمہ سال ایک ارب باون کروڑ ڈالر آئندہ سال اور ایک ارب اکتر کروڑ ڈالر دو ہزار چوبیس میں ادا کرنے ہیں سعودی ارب کے تین ارب ڈالر اور چین کے چار ارب ڈالر اس کے علاوہ ہیں اگر پاکستان کے موجودہ ذر مبادلہ زخائر کو دیکھا جائے تو وہ بمشکل دو تین ماہ کی درامداد کے قابل ہیں باقی حساب کتاب آپ خود کر لیں پاکستان پہلی بار 1998 میں اس وقت جزوی ڈیفالٹ کر گیا تھا جب ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیوں کی صورت میں فورن ایکسچینج بانڈز پر ادائیگی نہیں کر سکا تھا اور ذر مبادلہ زخائر بھی محض چند ملین ڈالر رہ گئے تھے وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کی کرز اور جی ڈی پی کی شرعہ 2020 میں 76.6 فیصد تھی جو 2021 میں 72 فیصد رہی جبکہ 2022 کے اختتام تک مزید کم ہو کر 67 فیصد رہنے کا امکان ہے جو بظاہر اچھی خبر ہے لیکن تیزی سے گرتے ذر مبادلہ زخائر اور بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ پریشان کن ہے 2012 میں جنان اور 2020 میں لبنان بھاری کرزوں کے بوجھ تلے دب کر دیوالیا ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر تجارتی خسارہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہو یعنی درامداد پر ادائیگیوں کی صورت میں زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہوں اور برامداد سے کم ڈالر ملک کے اندر آ رہے ہوں تو اس سے بھی ذر مبادلہ زخائر میں کمی آتی ہے یاد رکھیے کہ گزشتہ مالی سال کا اختتام تقریباً 45 ارب ڈالر کے تاریخی تجارتی خسارے کے ساتھ ہوا ہے معاشی جمود بھی ڈیفالٹ کی ایک وجہ ہے کسی ملک کی سالانہ گروت مسلسل دو فیصد سے نیچے چل رہی ہو تو اس کے دیوالیا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ایسی صورت میں مالیاتی اداروں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ مزید قرض دینے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں موڈیز کے مطابق شدید معاشی جمود کی وجہ سے ہی 1998 میں روس اور یوکرین 2001 میں ارجنٹائن اور 2017 میں وینیزویلا دیوالیا ہوئے سیاسی ادم استحقام اور مالیاتی بدنظمی سے بھی ساورائن ڈیفالٹ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دیوالیا ہونے کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موڈیز، فچ اور سٹینڈرڈ اینڈ پوئرز جیسی ٹاپ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیاں ڈیفالٹ کرنے والے ملکوں کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دیتی ہیں جس سے ان ملکوں کو دوبارہ کرز لینے میں مشکلات پیش آتی ہیں یا پھر زیادہ شرع سود پر کرز ملتا ہے دیوالیا ہونے کی صورت میں ملکی کرنسی کی قدر تیزی سے گرتی ہے اور مہنگائی اسی تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ گزشتہ سالوں کے دوران زمبابوے اور وینیزویلا میں ہوا جہاں لوگ ڈبر اٹی خریدنے کے لیے نوٹوں کی گڑیاں لے کر جاتے تھے دیوالیا ہونے والے ملک سے جانے والا تجارتی سامان عالمی بندرگاہوں پر ضبط ہو سکتا ہے اس کے ہوائی اور بحری جہاز دوسرے ملکوں میں ہوں تو وہ قبضے میں لیے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر دیوالیا حکومت کی املاک ہوتل وغیرہ کسی دوسرے ملک میں ہوں تو وہ قبضے میں لیے جا سکتی ہیں البتہ سفارت خانے پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا تاہم یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک کے دیوالیا ہونے پر اس کے سٹریٹیجک دفاعی اساسوں پر قبضہ کر لیا گیا ہو اس حوالے سے یوکرین کی مثال دی جاتی ہے تو عرض ہے کہ نہ تو یوکرین نے ڈیفالٹ کیا تھا اور نہ ہی اس کے ایٹمی اساسوں پر قبضہ ہوا تھا بلکہ اس کی کچھ اور اداد ہے جو ہم پھر کبھی سنائیں گے کوئی کمپنی بینک کا کرز واپس نہ کر سکے یا ادائیگی سے انکار کر دے تو بینک اسے عدالت میں گسیٹ کر کرز نکلوا سکتے ہیں لیکن کسی ملک کی جانب سے کرزوں کی ادم ادائیگی یا انکار پر اسے عالمی عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا اور ایسی کوئی مثال بھی موجود نہیں البتہ اس ملک پر عالمی اداروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے اور مستقبل کا مالی بندوبست مشکل ضرور ہو جاتا ہے